بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ يَا سِيَدِي يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَدِي يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو مبارک ہو ماہ ربی نور شریف ماہ ربی الاول شریف آپ سب کو مبارک ہو جشن عید ملاد النبی آپ سب کو مبارک ہو مجھے پتا ہے خیر مبارک اس لیے نہیں نکل رہی کہ آپ لوگوں کو انتظار لنگر کا ہے کیا خیال ہے شاپر جب ہاتھ میں آ جائے گا پھر آپ کہیں گے جی خیر مبارک ہو پہلے کہیں گے یا بعد میں کہیں گے جزاک اللہ ابھی چند ساتھی تیار ہوئے ہیں ادھر والوں کو ابھی یقین نہیں ہوا کہ واقعی شاپر آئے گا ہمارے ہاتھ میں کیا پروغام ہے یہ جو مہینہ ہے ماہ ربی النور شریف انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں جس طرح آپ کو لائنوں کے اندر بٹھانا چاہ رہی ہے اس طرح آپ لائنوں میں بیٹھ دیں آپ کی سہولت ہے کہ آپ کو ایک ایک پیکٹ جو ہے چاول کا وہ سالم مل جائے گا ثابت مل جائے گا نہ آپ کے اوپر گرے گا کپڑوں پہ نہ آپ کی ہاتھ خراب ہوں گے آپ کو سالم پیکٹ ملے گا آپ وہ پیکٹ گھر لے جا کے کھائیں اس لئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر لیں خود ہی لائنیں بنا کے بیٹھ دیں آپ بہت ماشاءاللہ اخلاق والے لوگ ہیں جس طرح آپ نے پوری محفل کو سنا بڑے محبت سے بڑے عدب سے بڑے سلوک کے ساتھ تو آپ ابھی تعاون خود ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر جہاں جیسے نماز کے لئے کتاریں بناتے ہیں صفحیں بناتے ہیں اس طریقے سے ذرا کتاریں بنا کے بیٹھ دیں بیٹھ جائیں گے جا آپ کو کھڑا کر کے پھر دوبارہ بٹھاؤں یہ جب تک نہیں کریں گے میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا کیا خیال ہے نہیں رادہ روکدوں لنگر والوں کو گناہ لے کیا نا یہ بات نہیں مان رہے کہنا نہیں مان رہے چلیں پڑھیں السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدیہ محمد الرسول اللہ اب سبھی ساتھیوں نے توجہ میری جانب رکھنی ہے دیکھنا آپ لوگوں نے میری جانب ہے چاول کا پیکٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے چاول کی طرف دیکھا تو پھر وہ بات نہیں بنیں گی پیکٹ کی طرف دیکھیں گے بات نہیں بنیں گی توجہ میری جانب رکھنی ہے تقسیم آپ کے درمیان میں ہو جائے گا لنگر آپ کو مل جائے گا لنگر سب کو اگر لنگر کی طرف دیکھیں گے تو پھر بات نہیں بنیں گی پڑھنا کیا ہے آپ سب نے مل کے السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدیہ نور اللہ تھاک گئے ہیں منگوالو لنگر یہ میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں پورا مہینہ جو ہم نے کام کرنا ہے نا جلوس کی شکل میں جاتے ہوئے بھی بیٹھ کر محفلوں کی اندر بھی جہاں کہیں آپ اپنے گھروں کی رونک بنیں اپنے اپنے گھروں کے فرض آپ اپنے اپنے گھروں کی رونک ہیں وہاں پر بھی یہ صدائیں اسی طرح بلند ہوں کیسے پڑھیں گے السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَدِيَا حَبِبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدیہ نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَدِيَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ہاتھوں کو پکڑا اپنے انگلیوں کو جوڑا ہونٹوں کو لگایا ہونٹوں کو لگا کے اپنی آنکھوں کو لگایا ہونٹ بھی ہم سب کو بڑے پیارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جس جس کو پیار کرنا ہوتا اس ہونٹوں سے کرتے ہیں اور ان سے دیکھ کر آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کچھ پیارہ لگتا ہے یہ مہینہ پیارہ اس مہینے میں ذکر پیارہ کس کا پیارے کا ذکر کون کرے گا جو پیارہ ہوگا کس کا میرے رب کا رب کے پیارے حبیب کا وہی وہی ذکر کرے گا جو جو اس ماہ مقدسہ میں ذکر کرتا چلا جائے گا پیارہ ہوتا چلا جائے گا اگر تو آپ نے پیارے بننا ہے کس کے پیارے دنیا کے تو پہلے ہی پیارے ہیں دنیا والوں کے تو پہلے ہی پیارے ہیں جو آپ کے ارد اگرد ہے دائیں بائیں آپ کے دوست احباب آپ کے ماں باپ آپ کے رشتے دار آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے ان کے تو آپ پہلے ہی پیارے ہیں پیارے کس کے بننا ہے اللہ کے اللہ کے پیارے حبیب کے اور ہم سب کے کیسے بنیں گے پیارے جب زبان پہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو جائے گا بڑی پیاری بات بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کو جو پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور بار بار ان سے تقریم کرواتا ہے اپنے پیارے کی کیسے جو میری طرف توجہ رکھنی ہے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا جب آپ میری طرف توجہ رکھیں گے سب کام آسانی سے ہو جائے گا اللہ سے جو پیار کرتا ہے اللہ جس سے پیار کرتا ہے پھر آپ توجہ دیکھ رہے ہیں نا دائیں بھائیں آپ میری طرف توجہ رکھیں اور پڑھیں دبانوں سے اچھا بات میری سمجھ میں آرہی ہے اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے جو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے وہ خود اس سے پیار کرنے لگتے ہیں اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اس کی شہرت میں نیک نامی میں اضافہ کرنے لگتے ہیں اور جگہ جگہ اس کا چرچہ کرنے لگتے ہیں یا فلاں بندہ دیکھا ہے اس کے چہرے پہ نور دیکھیں کیسا ہے وہ بڑے اخلاق والا ہے وہ بڑے اچھے برطاؤں سے پیش آتا ہے یہ ہمیں سبق کہاں سے ملا یہ سبق ہمیں ملا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطحر سے آپ کیسے سلوک فرماتے آپ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک فرماتے آپ بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک فرماتے آپ نوجوانوں کے ساتھ کیسے سلوک فرماتے میری جانب توجہ ہے جس کی توجہ ٹوٹے گی وہ توجہ اپنی قائم کرنے کے لئے دوبارہ پڑے گا السلام علیکہ مل کے پڑھیں اب جن کو مل گئے ہیں وہ بھی تو پڑھ دیں یہ ان لوگوں نے انگوٹھے چومے ہیں جن کے پاس ابھی لنگر نہیں آیا آپ لوگوں نے تو شکریہ بھی ادا نہیں کیا جن کے پاس آ گیا یہ آپ کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے باتیں بھی میں آپ کو کر رہا ہوں پیاری پیاری اور پیارا پیارا لنگر بھی آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے یہ میں وہ ترتیب سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے پاس یہ تربیت موجود بھی ہے صرف طریقہ بھول جاتے ہیں اس طریقے کو یاد کروانے کے لئے اس طریقے کو دوہرانے کے لئے یہ مختلف طریقے آپ کے ساتھ ازمائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے آپ تک یہ اور محبت سے اور محبت سے اور تقریم کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ آپ تک لنگر پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کی تقریم آج آپ کر لیں گے اس لنگر کی تعظیم آج آپ کر لیں گے اس کی قدر آج آپ کر لیں گے کل کو یہ آپ کی قدر کرے گا اس وقت میں جس وقت میں آپ پر تنگی آئے گی آپ پر پریشانی آئے گی آپ پر ازمائش آئے گی آپ پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے گی اس وقت یہ لنگر آپ سے مو نہیں موڑے گا یہ اللہ کا رزق آپ سے مو نہیں موڑے گا یہ آپ کے پاس ایسے رہے گا جیسے آپ کا دوست ہو آپ کے پاس رہنے والا ہو آپ کے آس پاس رہے گا اور آپ کو اس کی بھوک نہیں ہوگی مزہ آیا لنگر پہنچا سب تک کوئی بدنظمی کسی قسم کی کوئی بیچانی بتائیں آپ خود کتنا مجمع ہے ماشاءاللہ ذرا نظر گھما کے دیکھے نا اپنے دائیں بائیں دیکھے نا کتنے لوگ ہیں ادھر آپ جتنی مرضی دے کے لے آئیں آپ نے انہی دیگوں کا خود ہی ہشر نشر کر دینا ہے کیوں جی وہ کونسی ایسی مسئیبت آن پڑتی ہے وہ کونسی ایسی پریشانی آن پڑتی ہے صرف ہم اس کا عدب کرنا بھول جاتے ہیں یہ ہمارا اخلاق ہے اخلاقی تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کی دیو ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اب درود و سلام کے لئے صلاة و سلام کے لئے دو شیر ہم سب مل کر پڑھیں گے سب شیر مل کر پڑھیں گے اس سے پہلے آپ یہی کلمات دوبارہ دورالیں سب ہی ذرا مل کے گونج پڑھ جائے سب ہی ذرا مل کے ابھی چند ساتھی بولیں مدہ نہیں آیا جن کے ہاتھ میں لنگر ہے وہ بھی سب مل کے بولیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ملکے ذرا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لحبوں کی نزاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا سلام یا الہی واسطہ آلِ رسول ملادِ رسول ذکرِ رسول یہ سلام آج اِذَانَا ہو کَبُور اعلان سمات فرمالیں بارہ ربیل اول کو جو مرکزی جلوس یہاں سے روانہ ہوتا ہے درباز شریف سے بھوانا شہر کے پورے بزاروں میں سے ہوتا ہوا اختتام بھی درباز شریف پہ ہوتا ہے اور امیرِ ملز جنورسٹی میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے اختتام پہ آپ سب ساتھیوں کو میری طرف سے بلخصوص دعوت ہے باوضو جلوس میں شرکت کرنی ہے بارہ ربیل اول کو ہی جلوس روانہ ہوگا اور فجر کے بعد تیاری شروع ہو جاتی ہے جلوس کی جتنے زیادہ ساتھی ہوں گے اتنی زیادہ خوشی کا سماہ ہوگا سفید لباس کوشش کرنی ہے نہیں تو صاف ستھرہ پاک لباس پہن کے جلوس میں شرکت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ اپنے سوروں کو ڈھام کے باوضو درود پاک پڑھتے ہوئے جلوس میں شامل ہونا ہے اور یہ بارہ دن کم از کم روزانہ دس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے گھروں کو خوب جھنڈیوں سے لائٹوں سے سجائیں اس کے اوپر انعامات بھی رکھے جاتے ہیں کہ جو گھر اچھا سجائے دکان اچھی سجائے تو ان کو بقاعدہ ملاد کمیٹی مرکزی ملاد کمیٹی کی طرف سے انعام بھی دیا جاتا ہے تو وہ انعام تو آپ کا جیسے ابھی آپ کو انعام ملا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو اور میں چاہتا ہوں آپ سب کے اوپر اللہ کی خاص رحمت اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذررت بیات الف الف مررت مبارک وسلم صلو علیہ یا الہو العالمین جرہو راہمین اپنے پیارے حبیب نبی کریم علیہ السلام کی صدقہ سے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پہ یہ رحمت بھری یہ سعاتوں بھری یہ بھرپور محفل پاک اے اللہ جو تیری رضا کے لیے سجائی گئی جس قدر اس پہ خرچ ہوا جس قدر اس میں حاضرین نے اپنی شرکت کی تلاوت کلام پاک کو سنا نات رسول مقبول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا پیارا ملاد پاک سنا یا الہو العالمین ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا کھڑے ہونا دور سے چل کر آنا یا الہو العالمین فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی کیلئے اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرما کہ اس میں کوئی خطا کو لگزش ہوئی تو اس کو معاف کرتے ہوئے پیرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جملہ کلام جملہ درود پاک پیش کرتے ہیں قبول فرما بطفیل نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء اکرام اہل بیعت اتحار ادواج متحرات شہدہ بدر شہدہ کربلا اصحابہ اکرام تبع تابعین غوث قطب عبدال تمام تر سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان مبارک حضور سیدنا عبدالقادر جلانی گوثباک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے توسل سے جملہ تمام حاضرین محفل کے یا الہو اللہ عالمین مرشدین کاملین جو اس دارے فانے سے کچھ کر گئے سسلہ قادریا کے تمام بزرگان دین چارہ سلاسل کے تمام بزرگان دین حاضرین محفل کا عزا قربا قیامت تک آنے والے مؤمنات مسلمین مسلمات بانیان محفل کے گھروں سے رخصت ہونے والے بچے بڑے عورتیں تمام کی ارواق و سال سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما سواب تکبیر اللہ وکبر اللہ وکبر لا الہ الا اللہ و اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ الحمد رب جالنی مقیم السلات و منظریتی ربنا و تقبل دعا رب نکفر لیو الوالدی والمؤمنین یوم یکم الاسحاب رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ منکفو ونکریم تحب العف وفافو اننا یا غفور یا غفور یا غفور رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا الہ الاعلیم صدق نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو حلال طیب باب برکت رزق نصیب فرما بیماروں کو شفائی آجل آتام نافتہ فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما ملک پاکستان کو عالم اسلام کو موزی کرونا جیسی بیماری اور اس جیسی تمام مضی امراض محفوظ فرما یا الہو العالمین ہم سب کو پانیگانہ نماز باجمات کی توفیق نصیف فرما تیرے گھر کو آباد کرنے اور اس قصد کے ہم سب کے گھروں کو آباد فرما پیارے قرآن پاک کی اطلاوت ہم سب کو رضانہ اس کو دیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق نصیف فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت و زیارت نصیف فرما یا الہو العالمین اپنی بندگی کی توفیق نصیف فرما ایمان پر زندگی ایمان پر موت نصیف فرما میں صلی اللہ تعالیٰ فی بھی خرکل کہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمائی مشاہ اللہ اب آپ دو اعلان سمات فرمائیے